الاطیبین لطهرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین والعنة الدائمة الباقية على اعدائهم وقتلتهم وغاصبی حقوقهم ومنکری فضائلہ مجمعین من الان الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم في کتابه الكریم وهو اصدق القائلین وقاله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا هذا القرآن جہدیل التي هي اقوام ویبشر المؤمنین الذین یعملون صالحات ان لهم اجراً کبیراً صلوات برمحمد وعالی اللہ تعالی وآلہ 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 بردگار عالم کا ترشاد گرامی ہے سورہ اسرہ کی نو نمبر آیت میں یہ قرآن جو سب سے مضبوط راستہ ہے اس کی طرف ہدایت کرتا ہے ویبشر المؤمنین بشارت دیتا ہے صاحبان ایمان کو وہ صاحبان ایمان کہ جو عمل صالح کو انجام دیتے ہیں کہ ان کے لئے عجر کبیر ہے ان کے لئے قزیم عجر ہے انعام رکھا گیا ہے زندگی میں ہمارے لئے بہت سے موفے اور چانسز آتے ہیں جہاں اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں مگر پھر بھی بدلنا نہیں چاہتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقت سے لاعلمی ہے جب تک ہم کو کسی حقیقت کا علم نہیں ہوگا تب تک ہم اس کی طرف قدم آگے نہیں بڑھائیں گے اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان کچھ چیزوں کو جان جاتا ہے تو ان چیزوں کی معرفت حاصل کرتا ہے لیکن جب تک انسان کے پاس ان چیز کی معرفت نہیں ہوتی ہے ادھر نہیں بڑھتا ہے ہمارا سماج بھی ایسا ہی ہے ہمارا معاشرہ بھی ایسا ہی ہے کچھ لوگ اپنی اپنی معرفت ہوتی ہے کس اعتبار سے کس کو معرفت حاصل ہو رہی ہے کون کس معرفت کو حاصل کر رہا ہے اللہ نے انسان کو دل دیا اللہ نے انسان کو دماغ دیا اللہ نے انسان کو آزا و جوارے دیئے پوری باڈی دیا جو ہر اعتبار سے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس چیزیں تو ساری موجود ہیں ہمیں استعمال کا طریقہ نہیں آتا ہے اور جب تک کسی کو استعمال کا طریقہ معلوم نہ ہو تب تک وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا اور اس میں یہ بلکل کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون کس کے لائق ہے ہمارا جو سماج ہے کبھی کبھی جو ٹوٹا ہے بکھرتا ہے اور کامیاب نہیں ہو پاتا ہے بہت سے مسالے ہوتے ہیں بہت سے چیزیں ہوتی ہیں جن میں سے ایک ہے مضبوط لیڈرشپ جب تک قوم کے پاس ایک مضبوط لیڈرشپ نہیں ہوگی تب تک وہ قوم آگے نہیں پڑے گی اللہ نے اس لیے اس امت کے لیے اپنے اخلاق کا مذہر جس کو بنا کر بھیجا اور کامیابیوں کے طرف حجائد کرنے کے لیے ان کو بھیجا وہ اتنی مضبوط لیڈرشپ ہے پھر اس کو دشمن نے بھی جس کی فضیلت کا اقرار کیا اور یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک مضبوط قانون اور ایک مضبوط لیڈر یہ انسان کو کامیابی کی طرف لے کر جاتے ہیں مگر ہماری ایک مصیبت ہے اور ہم سب کی وہ یہ ہے کہ ہم علم یعنی لبزوں کو دیکھ کے گزر جاتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ حدیث ہمیں دس یاد ہے کیا ہے حدیث میں کوئی فرق نہیں قرآن میں کیا ہے کوئی فرق نہیں الحمدللہ یاد ہے مثال جتفر اگر جمعہ کے دن کوئی بھی مولانا نماز جمعہ پہائیں سورہ جمعہ نہ پہائیں کہ تو ہمیں لگے گا کہ نماز جمعہ ہی ادھوری رہ گئی کبھی ہم نے غور کیا کہ اللہ ہی سورہ جمعہ میں کس چیز کی طرف کس حقیقت کی طرف ہماری توجہ کو دلانا چاہتا ہے کیوں کہا گیا ہے کہ جمعہ کے دن مستحب ہے نماز میں سورہ جمعہ پہننا اور پہلی رکعت میں خالی جمعہ نہیں اتنی ہی مستحب ہے دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھنا جیسے ہم سورہ جمعہ اگر مولانا نہ پہائیں تو ہم کنفیوز ہو جائیں گے نماز ہوئی کی نہیں ہوئی ویسے اگر مولانا منافقون پڑھ دیں تو ہم سب کو ٹنشن ہو جائے گی کہ آج نماز بڑی لمبی ہو گئی تو ایک سواب ہم لینا چاہتے ہیں اسی کے اگر براور کوئی سواب آئے دین وہ اختیار کیا جو چلتا چلا آ رہا ہے ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ دین ہے کیا دین کہتے کسے ہیں قرآن چاہتا کیا ہے اور وہ ہم سے کس چیز کا تخاظہ کرتا ہے اور جب تک یہ تبدیلی ہمارے اندر نہیں آئے گی یہ سوچ نہیں آئے گی ہم نہ خود کو بدل سکتے ہیں اور نہ اپنے سماج کو بدل سکتے ہیں اور اسی چیز کے لئے قرآن نے کہا جب بھی قرآن کو دیکھو گے ہدایت دو طریقے کی جو عام طور پر کہی ایک ہدایت سے خاص ہے اور ایک ہدایت عام ہے یا یوں لفظوں کو بدل کہوں جب آپ پڑھیں گے علمی دنیا میں آج جب کبھی دیکھیں گے ایک ہدایت کی جو تقسیم ہوتی ہے راستہ دکھانا اور ایک ہدایت ہوتی ہے منزل تک پہنچانا دو طریقے کی ہدایت قرآن کا جو کام ہے وہ راستہ دکھانے کا ہے اس نے ایک چیز کو بیان کیا کہ اگر انسان اپنے آپ کو قرآن سے وابتہ کر لے تو بلکل ویسا ہی ہو جائے گا جیسے اندھیری رات میں چراغ جل جانے سے ہم گرتے نہیں ہیں ویسے اگر انسان اپنے تاریخ زندگی میں قرآن کو شامل کر لے گا تو کبھی گمراہیوں کی کھائی میں نہیں گرے گا کبھی انسان تباہیوں کی طرف نہیں جائے گا ایک چراغ ہے زندگی کا ایک روشنائی ہے ایک روشنی ہے ہماری زندگی کے لئے لیکن آج تک ہم اسی میں اٹھ کے ہوئے ہدایت کہتے کسے ہیں میں نے عرض کیا چونکہ دین چونکہ جو چلتا چلا آ رہا ہے وہی ہمارا دین ہے اور اس سے ہم نہ آگے بہیں گے نہ اور اگر شاید سور منافقون بھی نمازوں میں چل رہا ہوتا یہ پڑھنے کا طریقہ تو شاید وہ بھی ہم جیسے لوگوں کو یاد کرنی پڑتی کیونکہ جمعہ میں سور منافقون بھی پڑھنی پڑے گی لیکن چونکہ ہمیشہ سور جمعہ ہی پڑھی گئی ہے یہ دین نہیں ہاں اللہ بتائیں نا وہ اتنا کریم ہے اور اس کے کرم کا مظہر اہل بیت اسمت و طہارت ہے وہ اتنا کریم ہے اتنا کریم ہے کہ ہم اگر مرنے سے پہلے تدبناہ کریں لیکن موت سے پہلے اگر اپنے آپ کو مقام توبہ پر لے کر آ جائیں تو وہ ایسا بنا دیتا ہے جیسے ہم نے کوئی گناہ ہی نہ کیا وہ اس کا کرم ہے یہ ہماری نالائقی ہے وہ اس کا کرم ہے اور اس کی بہترین نسال سہتاری سیگزش شہدہ نے پیش کیا ہے پوری کرولہ اولاد رسول قتل ہو گئی ہر کی غلطیوں کی وجہ سے لیکن اگر صبح آشور ہر نے آ کر اپنے آپ کو امام کی بارگاہ میں پہنچا دیا تو یہ اس کریم پروردگار کے کریم بندے کا کمال تھا جس نے ہر کو معاف بھی کیا اور یہ احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ ہر تمہاری کوئی خطا بھی ہے یہ ہے دین اور اس دین کو جنہوں نے سمجھا جنہوں نے پرکھا جنہوں نے جانا وہ کامیاب ہوگئے قرآن اسی چیز کے طرف اشارہ کتا ہے ہر لمحہ ہمدہ ہم شروع کرتے ہیں ہمدہ سے آپ شروع کرئے ہیں ہمد میں کس چیز کی میں نے ایک دن ظاہرین اس بات کو پیش کیا تھا آپ کے سامنے کہ قرآن کی جو ترتیب ہے اور جو مدرشین قرآن اسیس کو اچھے جانتے ہوں گے قرآن کی جو ترتیب ہے اگر اس ترتیب کو دیکھیں تو پوری ترتیب چوپٹ کر رہی ہے نوزباللہ سورہ الحمد ہے گی نہیں قرآن میں ایک سو چودہ سورے سب سے بڑا سورہ کون ہے ترجاج صاحب سورہ بقرہ سب سے بڑا سورہ سورہ بقرہ پھر آپ ایسی چلتے چلے جائیے آل عمران ہے پھر تمام سورے ایک سلسلے وار ایک ترتیب دی گئی ہے بڑے سے چھوٹے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں لیکن بقرہ سے بڑی تو الحمد نہیں ہے نا بقرہ سورہ بقرہ سے بڑی الحمد نہیں ہے کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ نے جب ایک سلسلہ رکھا ہے یہ رسول کر کے گئے اور یہ رسول کے پیل کو کسی اور کی طرف منصوب کرنا کہ فلانے سار نے قرآن کو جمع کر لیا جن کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو وہ قرآن جمع کیا کریں گے سلوات قرآن محمد وعال محمد یہ کبھی ہم نے سوچا کہ سورہ بقرہ سے بڑا سورت حمد ہے نہیں یہ الحمد رکھا کیوں ہے پہلے یہ دیکھیں الحمد جو اللہ نے ہر وقت نماز میں کوئی نماز نہیں ہے مگر اس میں الحمد پڑی جائے آپ چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی مستحب سے مستحب واجب سے واجب نماز پڑھیں ایسی کوئی نماز ہی نہیں ہے جس میں سورہ الحمد نہ ہو قرآن کا سات آیتوں کا سورہ ہے جس کو اللہ نے سورہ بقرہ سے بھی پہلے رکھ دیا ہے کبھی ہم نے سوچا یہ کیا ہے اس میں وجہ جو اللہ نے ترتیب بگار دیا نوزو اللہ جو ترتیب بگار دیا ہے اور الحمد کو سورہ بقرہ سے پہلے رکھ دیا سورہ بقرہ وہ سورہ ہے جہاں پر خدا اپنے بندوں سے بات نہیں کرتا ہے بلکہ سورہ الحمد وہ سورہ ہے جہاں بندہ اپنے خدا سے بات کر رہا ہے کبھی ہم گھوڑ کریں اس میں باتیں کیا ہو رہی ہیں اور یہ کیوں پیش کیا جا رہا ہے سورہ الحمد کو کیوں رکھا گیا ہے یہ پورا قرآن جو 133 سورے بعد میں آنے والے ہیں سارے کی سمجھ اسی حمد کے اوپر ہے سارے کا فہم اسی حمد کے اوپر ہے وہ کیسے کہا یہ وہ سورہ ہے جس میں بندہ اپنے رب سے ہم کلام کر رہا ہے کہ وہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن تبھی سمجھ میں آ سکتا ہے جب تم کو بندگی سمجھ میں آ جائے ابھی ہم تو بندگی کے مرحلے پر ہی نہیں پوچھے بندگی ہے کیا بندگی تو ہمیں ایک چیز لکھیں نماز پڑھنا بس اتنی چیز ہے اور نماز اتفاق سے ہم جیسوں کی تو نماز وہ اللہ کا کرم ہے جو وقت لگا دیتے ہیں وانہ نماز کیسی ہوتی ہے تو نماز ہی جانے کہ اس نے کیسی نماز پڑھ ہی ہے آج اور بہت سادی سی بات مسجد میں نماز ہو رہی ہے اچھا ہمارے یہاں کا کوئی دستورات ہیں وہ اس میں یہی چلتے ہیں اور بہتر بھی یہی ہے کہ پہلی سف میں قوم کے سب سے افضل ترین لوگ کھڑے ہوئے مسلح کے اوپر وہ کھڑا ہو جس کے اندر ذرا سے بھی عدالت کی کمی نہ ہو یہ کیوں ایک سسٹم بنایا جا رہا ہے ایک ایسا سماج اسٹیبلش کرنا ہے اسلام کو جو شرافتوں کا سماج ہو ایک ایسا سماج دینا ہے جو ایسا سماج نہ ہو کہ پہلی سف میں ایسے لوگ کھڑے ہوگے جو قوم کے سب سے دگرے ہوئے لوگ ہیں اسلام نے کہا یہ پہلی سف میں کھڑے ہونے کلایت نہیں ہے پہلی سف میں وہ لوگ کھڑے ہوں گے جو کردار کے اعتبار سے اخلاق کے اعتبار سے دین کے اعتبار سے ہر اعتبار سے قوم کے سب سے پسند دیدہ لوگ ہوں تاکہ دوسرے لوگ دیکھیں اور اپنے آپ کو ایسا بنائیں اور پہلی سف میں آتا کھڑے ہو جائیں یہ سماج پیش کرتا ہے لیکن اگر کبھی آپ یہ سوچئے نماغ ہو رہی ہو اور اس میں کوئی انسان ایسا ہی جس لیے کہہ لیا جائے کہ ہمارے اعتبار سے ناماقول تائب کا کوئی انسان آکے کھڑا ہو جائے تو اگل بغل والوں کی بغلیاں جھانکنا شروع کر دیتے یہ کون آگیا رہی یہاں پہ نماز میں مثلا اگر پہلی سف میں سب اچھے کلپ دی ہوئے کپڑے بہترین کرتوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے اگر اس میں کوئی انسان گندہ آکے بڑھ جائے تو پہلی سف والوں لگتا ہے کہ یہ تو اشک لوگوں کے لیے ہے آپ کون سا باگ ہے ہوا یہ لیکن کیا ہے نماز کیا ہے ابھی ہم اسی میں اٹھ کے ہوئے ہیں کہ نماز کیا ہے ابھی ہم اسی میں اٹھ کے جب تک انسان نماز کو نماز اس لیے کہا جاتا ہے قرآن کا تو اعلان ہے کہ نماز تو برائیوں سے روکتی ہے تو ہم تو نماز پڑھ کے ابھی ابھی نکلے تھے مسجد کے باہر غیبت کیوں شروع کر دیا ہے نا نماز تو برائی سے ہوتی ایک نمازیں کو غیبت کرنے والا ہونا ہی نہیں چاہیے قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز پر ہوگے تو برائی نہیں کروگے تو برائی کیوں کر رہے ہو کہاا قرآن تو سچا ہے آپ نے نماز نہیں پڑھیں اگر نماز پڑھ کے نکلے ہوتے تو کسی مومن کے غیبت نہ ہو رہی ہوتی اگر نماز پڑھ کے نکلے ہوتے تو کسی کے خلاف بغاوت کی پلاننگ نہ چل رہی ہوتے ہیں اگر نماز پڑھ کے نکلے ہوتے تو وہ سارے کام جو سماج کو اور انسانیت کو تباہ کرتے ہیں اس کے طرف نہ گئے ہوتے اس کا مطلب کیا ہے اگر پیپر دیا ہے اچھے سے تو پاس ہو گئے ہوتے تم نے خالی کھچایا ہے تو ابھی پاس ہونے کے تو چانس ہے ہی نہیں کیسے ہو سکتے ہو تو کہاں نماز پڑھیں نہیں آئے پہلے صرف میں کھڑے ہو گئے ایک انسان آیا نماز میں اور نماز کے لئے کھڑا ہوا سارے لوگ کھڑے ہوئے ایک انسان بلکل دہاتی آیا اور عجیب اس طرح سے عجیب اس طرح سے اگر سامنے پہلے سپنے کھڑا ہو گیا پہلے لوگوں کو یہی ناغوار گزر گیا کہ آپ کہاں سے آ گئے یہ تو پھلانے صاحب کی جگہ ہے اور آپ کہاں ہے آپ کا تو status ہی وہ نہیں ہے کہ جو نماز میں آپ یہاں پڑا جگہ پیچھے جائیے اچھا آنے کے ساتھ اس کے بعد وہ مسلح پر بیٹھ کر اپنی تھیلی کھولی اور کھانا کھانا شروع کر دیا ایک تو کریلہ اوپر سے نیم چاہا جو کہا جاتا ہے تو لوگوں نے پوچھ لیا یہ نماز ہو رہی ہے یہ کیا کر رہے ہو یہاں پر کیا کر رہے ہو اس نے کہا جب سے میں آیا ہوں میں نے تو دیکھا ہی نہیں کہ نماز ہو رہی ہے اس نے بیچ نماز سے ہی فرادہ شروع کر دیا کہا کیوں کہا اس لیے کہ پہلے چیز تو میں جب تک نماز میں کھڑا رہا مولانا صاحب میں وہ دو رکعت تو انہوں نے پہی صحیح پھر اس کے بعد ان کے خیال میں آ گیا کہ سکوٹر تو پنچر ہے اس کو صحیح بھی کروانا ہے نماز کے بعد ابھی کوئی مل جائے تو اس کے بعد جاؤں دو رکعت تو انہوں نے اپنی خالی سکوٹر کے سوچ میں ہی گزار دیا باقی جتنے آپ میں ہیں پوری نماز یہی سوچتے رہے کہ نماز کے بعد کرنا کیا ہے آپ حضرات نماز کے لیے اسی لیے میں نے اپنی نماز کو فرادہ کر لیا کیونکہ جن کے پیچھے میں نماز پہ رہا ہوں وہ جب خود ہی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو میری نماز کیا پڑھائیں گے یہ کون سے چیزیں ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں قرآن نے کہا وَعَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي نماز کو قیام کرو نماز کو قائم کرو تاکہ میری یاد آجائے مگر اخصوص کے بعد نماز میں سب کچھ یاد آتا ہے صرف خدا یاد نہیں آتا یہ حقیقت زندگی ہے اسی لیے جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں دو چیزیں ہمارے پاس ہیں ایک کا نام ہے قانون اور ایک کا نام ہے لیڈرشپ اگر یہ دونوں چیزیں آگئیں ہمارے پاس تو ہم کامیاب ہیں اور اتفاق کے بعد نہ ہم نے قانون کے جیسے ہم جس ملک میں رہتے ہیں آج تک نہ ہم نے وہ سمجھان پر آ اور نہ آج تک ہم نے زندگی کا سمجھان پر آ کچھ نہیں معلوم ہم کو چونکہ چلتا چلا جا رہا ہے ایک سسٹم اسی سسٹم کے ساتھ ہم چلے جا رہے ہیں اللہ نے انسانیت کو نجات تک پہنچانے کے لیے دونوں چیزوں کے انتظام کیا اور پیغمبہ نے کبھی ہم نے حدیث کے اوپر غور کیا بچے بچے کو یاد ہے مگر کبھی سوچا اس میں کیا ہے کیا کہنا چاہ رہے ہیں پیغمبہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے دوسرے میری افرق جو میلے اہلِ بیت ہیں فَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَزِلُّوا بَعْدِ عَبَدًا اگر تم سب ان سے وابتہ رہو گے تو یقین جانو کبھی گمرانے ہوں گے حَتَّى يَرَدَ عَلَيَّ الْحَوضِ یہاں تک کہ یہ حَوضِ کَوْسَر پر آ جائیں یہ تو سمجھ میں آ گیا ہم نے ایک چیز کو سمجھ لیا کہ قرآن کی فضیلت یہ ہے اہلِ بیت کی فضیلت یہ ہے اللہ اہلِ بیت کی فضیلت کو یہاں پر بیان نہیں کر رہا ہے اللہ ایک نتیجے کو بیان کر رہا ہے مسلمانوں اگر تم قرآن اور اہلِ بیت سے وابتہ ہو جاؤ گے تو یقین جانو تمہیں کامیابی سے کوئی روک نہیں سکتا ہے ان دوسروں سے مل کر اگر رہو گے تو حَوضِ کَوْسَر پر میرے پاس پہنچو گے مطلب کیا ہوا اگر قرآن اور اہلِ بیت کے دامن سے وابستہ رہو گے تو جنت تم کو ملنے والی ہے یہی تو بتایا جا رہا ہے اس میں مگر سارا مسئلہ یہی پر ہے تمسک کا مطلب نہیں سمجھنا ہے تمسک کیا ہے مل کے رہنے کا مطلب کیا ہے مل کے رہنے کا مطلب اگر یہ سمجھ جائے انسان تو پھر انسان کامیاب ہو سکتا ہے لہذا قرآن نے ہدایت کس کے لئے کی ہے ہدایت تو سب کے لئے ہے اگر پہلا مرالہ ہے آؤ ہدایت اختیار کرو دوسرا مرالہ کیا ہے یہ ہدایت ان کے لئے دوسائیوان ایمان ہے ایمان کیا ہے میں نے اُس دن آپ کے سامنے ذکر کیا تھا وہ حدیث جو آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ حدیث جو ایمان کو ایک پیر بنا کر پیش کیا تھا کہ ایمان ایک درخت ہے اور اُس کی اصل اُس کا روٹ یقین ہے اور اُس کی شاخِ تقویٰ ہے اور اُس کے بعد اُس کی کلیاں حیاء ہیں اور اُس کا پھل سخاوت ہے یہ ایمان کو جو پیش کیا گیا تھا اور جب ایمان ہم کو سمجھ میں آ جائے گا تو پھر ہم چلیں گے مومن کسے کہتے ہیں مومن ہمارے یہاں تو بسئے کہ الحمدللہ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوگا وہ مومن ہے ایک چیز میں نے شروع میں کہی تھی اور وہ آج پھر دور آجنے ان چیزوں کے قدر کی جاتی ہے جس کو انسان کماتا ہے ابھی میں ایک جگہ گیا تھا وہاں پر ایک صاحب نے ابھی دوہزار آٹھ نو میں ایمان کو لے کر آئی در اہلِ بیت سے وابستہ ہو گئے میں سوچ رہا تھا اس بندے کا ایمان اور میرا ایمان کتنا فرط ہے پھر یہ سمجھ میں آیا یقیناً مجھے میرے باپ کی وجہ سے ایمان ملا ہے اس نے ایمان کو حاصل کیا ہے اور کتنی ہمارے گھروں میں جو بڑے لوگ ہیں محنت کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کو یہ سمجھ آئے کرتے ہیں بیٹا پیسے کی حیثیت جانو پیسے کی قبر کرو بڑی محنت سے کم آیا جاتا ہے بڑی محنت سے باپ سو روپے خرچ کرنے کے لئے سو باپ سوچتا ہے اور بیٹا ہزار روپے یوں ہی اڑا دیتا ہے کیوں کہ اس لئے کمایا اس نے پایا ہے جنہوں نے ایمان کو حاصل کیا انہوں نے ایمان کے قدر کی جو مومنین کے گھرانے میں پیدا ہو گئے انہوں نے اس کو نہیں سمجھا لہذا معصوم علیہ السلام نے جب مومن کے سفات کو بیان کرنا شروع کیا تو وہاں پر آپ نے فرمایا المومنو دائم الزکر مومن جو ہمیشہ اللہ کا ذکر کرے ایک لمحہ بھی ذکر پرودگار یوں نہیں ہے کہ تزویہ ہاتھ میں لیا گھوماتے ہوئے چلے جا رہے ہیں یہ تزویہ گھوما رہے ہیں یہ ذکر نہیں ہے ذکر کہتے ہیں یاد کو مومن جسے ہمیشہ اللہ کی یاد آتی رہے تزویہوں کا گھومانا نہیں ہے ذکر یا مثال کے طور پر بات بات میں ایسی تمام چیزیں جو ہماری زندگی ان کو ہمیں عبادت سمجھ کے بیٹھ گئے چونکہ ایک سلسلہ ہماری زندگی کا چلہ اسی کو ہم نے عبادت سمجھ لیا المومنو دائم الزکر مومن وہ ہے جو ہمیشہ ذکر پروردگار کرتا رہے یعنی ایک ایک ساس کا آنا جانا یاد پروردگار ہو اس کی ایک ایک لمحہ وہ اپنے پروردگار کی فکر میں ہو اور اسی طریقے سے مومن جو دائم الزکر ہو اور اسی لئے جو انسان ایمان کے درجے پر پہنچتا ہے اتنا کمی ہو جاتا ہے اس کا ایمان کہ اگر وہ سو بھی جائے تو اللہ اس کے سونے کو بھی ذکر الہی میں قرار دیتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان نے اپنے وجود کے بارے میں سوچا مومن جو دائم الزکر ہو کسیر الفکر اور ہر وقت فکر کرتا ہو ہر وقت سوچ میں ہو کہ ہماری خلقت کیوں ہوئی اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے آج آج ہم کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم قرآن کے میں زیادہ لگ جائیں گے تو شاید ہم دنیا کے بارے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے یقینا یقین جانی آپ یہ ہماری کوتاہیاں ہیں ہم نے قرآن سے کامیابی کو حاصل نہیں کیا میں نے کہا تھا کہ قرآن نے جو کونسپٹ پیس کیے ہیں وہ معمولی چیز نہیں ہے ہر ایک جدہ پر اللہ دنیا داری ہی کی بات کر یہاں تک کی جنت میں بھی انہی نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے جن کو ہم دنیا میں جانتے ہیں وہی کھانا پینا شادی بھی اللہ انہی چیزوں کا ذکر کر رہا ہے آؤ اچھے کام کر کے اچھے تھی بیویاں دیں گے اچھے تھی کھانے دیں گے جیسا دل چاہتے ہو روستٹ پسند ہے آؤ بھنے انہیں تم کو وہاں پر گوش دیں گے اچھے بیویاں پسند ہیں ساری زندگی اسی ٹنشن میں رہے کہ جیسی چاہتے تھے وہیسی شادی نہیں ہوئے آؤ تم کو ہور العین عطا کریں گے عمل تو کر کے آؤ جو تم کو چاہیے یہ کریم و رب کا کمال ہے انسان اگر عمل کرتا ہے کوئی بھی اچھا سے اچھا عمل کر لے سامنے والا جو جزا دے گا وہ اپنی حساب کا دے گا اور قرآن یہ کہہ رہا ہے اچھے کام کر کے آؤ وہ چیز تم کو عطا کریں گے جو تم کو پسند ہوگی مسئلہ صرف میری رضا کا نہیں ہے دنیا میں میری مرضی کے عطاق سے جیتے رہو مرنے کے بعد تمہاری مرضی کے عطاق کی جزا دے دیں گے سلام عبر محمد و عالی محمد آؤ تو کم سے کم ایسی زندگی دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے اچھا کمال کی بات ہے اللہ نے کیوں راضی کی بات ہے اللہ انسان کو جانتا ہے ساری دنیا مل جائے تب بھی یہ سنتسٹ نہیں ہوتا ہے حقیقت سب کچھ مل جائے اس کو کوئی بھی انسان دنیا میں مطمئن نہیں ہوتا ہے اگر ساری خدای بھی مل جائے گی تب بھی اس کو لے گا ایک چیز تو بچی کاش کی خدا بن جاتا قرآن میں داستانے پیرون کون تھا نمروت کون تھا سب کچھ مل گیا پھر بھی ایک چیز بچی رہ گئی کہ اگر خدا کی خدای بھی مل جاتی وہ آثارٹی بھی مل جاتی تو میں کامیاب اللہ نے کہا آؤ اچھے کام کر کے اتنا تم کو نوازیں گے کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے مگر شرط یہ ہے دنیا میرے حساب کی ہونی چاہیے آخرت تمہارے حساب کی ہوگی یہ والا نہیں ہے کہ دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہارے نہیں تو فدو انسان اس مقام پر پہنچے گا تو ساری دنیا رضایت پروردگار کے حاصل کرنے کے لئے کیوں کہا گیا مسجد میں بیٹھنا مجھے جنت میں بیٹھنے سے زیادہ پسند ہے کبھی ہم نے سوچا مسجد میں کیوں محصول علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے مسجد میں بیٹھنا جنت سے بیٹھنے سے اور رہنے سے زیادہ پسند ہے اس لئے کہ مسجد میں بیٹھنا اللہ کی مرضی ہے دنیا کو اللہ کی مرضی کی حساب سے جیو آخرت اللہ تمہاری مرضی کے اعتبار کی بنا دے گا اور اگر انسان اس مرحلے انتہان پر پہنچ گیا اور وہاں پر پھر وہ اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو کہا جا یا ایتوہن نفس المطمئنہ ارجعی الہ رب کے راضیت مرضی آہ حسین تم نے اپنی پوری زندگی کو اپنے خدا کے حوالے کر دیا اب خدا سب کچھ تم کو اپنی مرضی بھی عطا کرے گا اور ایسی مرضی کے تم راضی ہو جاؤ گے تو انسان اس مقام پر آئے انسان حسین کی زیرت کو پڑھے انسان حسین کی زندگی کو دیکھے اور جب تک قرآن نے اسی چیز کو پیش کیا اور ایک چھوٹی سی چیز جو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا مومن جو ہمیشہ ذکر کرے پروردگار کا دائم و ذکر ہو یعنی ہر لمحے میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ عبادت صرف مسجد میں ہو سکتی ہے گھرد مسجد کے باہر کچھ نہیں ہے کیا اللہ نے نظام رکھا واقعا ایک لمحے کے لئے انسان پروردگار کی رحمتوں کے اوپر میں ابھی کلی اپنی دوستوں سے جب بات کرتا ہوں دنیا کا کتنا بھی بڑا سخی ہو لفیق بھائی کتنا بھی بڑا سخی ہو ایک مرتبہ کے بعد دوبارہ اس کے دروازے پر چلے جائیے کتنا بھی کوئی ڈونیشن کرنے والا ہو اور یہ اعلان کر دیا بھائی جس کو بھی کوئی ضرورت ہو آ کر مجھ سے لے لے ایک مرتبہ جائیے تو آپ کو کہے شدریہ تشریف لائے اور کوئی خدمت ہوگی تو بتانا دوبارہ آپ پہنچ جائیے دو تین مرتبہ پہنچ جائیں گے تو اندر سے پیغام آ جائے گا کہہ دو پاپا گھر پہ نہیں کسی اور کو بھی دینا ہے کہ آپ ہی کو دینا ہے خالی ایک کے بعد اور دیکھا جاتا ہے اگر کبھی جو کچھ غریب اور مفلس جب دوسرے شہروں سے مانگنے آتے ہیں تو لوگ پیسے نگاہیں چورا کر چلے جاتے ہیں توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی یہ انسان کی فطرت ہے مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے اللہ کے گھر میں بھی دس روپے کوئی غریب کو دینا پسند نہیں کرتا ہے نگاہیں چورا کر چلے جاتے ہیں کہ کہیے اس کے سلام کا جواب دینے تو یہ مانگ نہ لے یہ ہے بندہ اور جو ایک مرتبہ دینے کے بعد دینا نہیں چاہتا اور اللہ بار بار دینا چاہتا ہے بندہ لینا نہیں چاہتا خدا سے انسان مانگے اپنے رب سے انسان مطالبہ کرے کہ بس غور کی ضرورت ہے کہ دائم و ذکر ہو ہر لمحہ تمہیں خدا کی یاد آتی رہے کثیر الفکر جو ہمیشہ فکر کرتا رہے اللہ کے بارے میں اپنے خلقت کے بارے میں اور اس کے بعد وَعَلَن نَعْمَائِ الشَّاکِر جو نعمتوں پر شکر کرے وَفِ الْبَلَائِ السَّابِر اور جو مصیبتوں کے اوپر صبر کرے مومن کی صفات میں سے یہ ہے مگر اچھا یہ شکر اور صبر ایک الگ سا موضوع ہے جو انشاءاللہ اگر وقت رہا تو کلاب کے سامنے بیان کروں گا شکر کیا ہے صبر کیا ہے یہ مستقل دو ٹاپک ہیں اسلام کے جو ایمان کے ستون میں سے قرار دیئے گئے ایمان کے ستون پلرس میں قرار دیئے گئے شکر اور صبر اور ہم شکر اور صبر کبھی مانا اپنے حساب سے بنا بیٹھے ہیں صلوات پر دے محمد و عالم حمد ایک ذرا زور لگا کے صلوات پر دیجئے مجمع اچھا قاسا ہوتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے ایک جملہ میں کہوں میں پھر بار بار یہ کہتا ہوں کہ مثالوں میں ٹنشن مت نہیں جگہ میں مثالیں ایسی دیا کرتا ہوں جیسے جب کمپیوٹر چلتے چلتے تھگ جاتا ہے تو اس کو رائٹ کلک کر کے ریفریش کا بٹن دبایا جاتا ہے تاکہ پھر سے وہ ساری پائلے اپنی جگہ پر آ جائیں اسلامی زندگی میں اور مسلمان کی زندگی میں جب انسان تھگ جاتا ہے تو اس کی تھکاوت کو دور کرنے کے لیے بہترین کی صلوات ہیں صلوات اللہ 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 انسان دل سے ایک مطلع اپنے وجود کا ریفریش بٹن دبا کے پر دے اس کو اور انہیں تنہا یہ ریفریش بٹن کا کام نہیں کرتے ایک کام اس کا اور ہے اور وہ روائز بتاتی ہے صلوات نفاف کو بھی دور کرتی ہے اس لیے کہ جب انسان صلوات پہتا ہے تو وہ اگر تھوڑا سا کبھی کبھی جو انشاءاللہ اگر کل خرصت رہی تو میں آپ کے ساتھ بیان کروں گا آیت الپورسی کے حوالے سے کہ آیت الپورسی میں ایسی کن باتوں کی طرح بشارہ کیا گیا ہے یہ حقیقت ہے آج وہ لوگ نفاف سے اپنے آپ کو بچانے ہی پا رہے ہیں جو ابتر صلواتیں پا رہے ہیں دم بریدہ کٹی کٹی صلواتیں اچھا روایت میں ان کے یہاں یہی ہے صلوات ایسے پہو لیکن جب پہتے ہیں تو وہ ایسے پہتے ہیں صلوات وہ ہے جو اللہ کے رسول اور ان کی آل کا ذکر ہو جب انسان بلند آواز سے پاتا ہے تو اس کے وجود میں حرارت پیدا ہوتی چونکہ انسان اپنی اصل سے وابطہ ہوتا ہے ضرورت ہے انسان کو اس چیز کو سمجھنے کے لئے مومن وہ ہے جو دائم و ذکر ہو یعنی ہمیشہ وہ اللہ کو یاد کرے ہر وقت فکر کرتا رہے اپنے وجود کے بارے میں اور اس کائنات کے بارے میں نعمتیں ملیں تو شکر کرے مسئیبت آئے تو صبر کرے آپ جو اس مقام پر پہنچ گیا نعمتیں ملتی ہیں تو ہم شکر کو چھو دیجئے سارا کریڈٹ اپنے آپی کو دے دیتے ہیں اللہ کی یادی کہاں آتی ہیں ہاں مسئیبت جب آ جاتی تو صبر نہیں شکوا کرنے آ جاتے ہیں اللہ سے شکایت کرنے کے لئے اور حقیقت یہی ہے یہ پریکٹس مانگتی یہ چیزیں اگر انسان دھیرے دھیرے اپنے نفس کا ہم سب میں نے کل جملہ آپ کے سامنے کہا تھا بولنا بہت آسان ہے اور حقیقت میں یہ تو کچھ لفظ ہیں جو آپ کے سامنے بول دیتا ہوں حقیقت میں عمل کرنا سب کے لئے سخت ہے اور جنہوں نے عمل کر لیا وہ کامیاب ہو گیا جنہوں نے اپنے آپ کو پہچان لیا انہوں نے اپنے آپ کو کامیاب کر لیا اور یہ ضروری نہیں ہے ہو سکتا ہے کل میں نے ایک مثال دی کہ ہو سکتا ہے کہ بڑا سے بڑا عالم فیل ہو جائے ایک عام سے عام انسان کامیاب ہو جائے کون کس نے سوچا تھا گربلا کے میدان میں کہ یہ بڑے بڑے حاجی ناکام ہونے والے ہیں وحبے قلبی کامیاب ہو جانے والا سوچا تھا وحب میں بھی نہ سوچا ہوگا کہ میرے ساتھ آنے والے وقت میں ہو کیا جائے گا تیرہ دن کا شادی شدہ انسان کیا زہر نے سوچا تھا کہ یہ راستہ میری کامیابی کو وہ تو سوچ رہے تھے حج کر کے میں آ رہا ہوں میں تو کامیاب ہو جاؤں لیکن نہیں زہر کو راستے میں کامیابی ملنے تھی باقی کتنے لوگ تھے صاحب کے سب انہوں نے نماز کو اور روزوں کو اور حج کو اپنی کامیابی سمجھی اور وہ کامیاب نہیں ہو پائے مگر کامیاب کون ہوئے اس کو معصوم کی زبان کہتے ہیں فوز تم تم کامیاب ہوگئے وفاظتِ الْأَرْضُ اللَّتِ فِيْهَا تُفِنْتُمْ عیشہ ودائے کرولا آپ ہی کیا آپ جس زمین میں دفن ہو گئے وہ زمین بھی کامیاب ہو گئی وہ گود بن گئے ان حسنیوں کے لئے جو اشرفِ کائنات تھے وہ زمین کی تربت کو زمین کی مٹی کو خاکشفہ بنا دیا وہ کامیاب ہو گئے پوری دنیا کی زمین یہ شرف مکہ کی زمین کو بھی حاصل نہیں ہے جو صرف کرولا کی زمین کو حاصل ہے ذرا غور کیوں ایسا شرف ملا یہ غور کرنے کی بات ہے اور اگر انسان نے غور کر لیا تو وہ کامیاب ہو گیا بس حرف آبی اعظام میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا حسین نے اپنے آپ کو بارگاہ پرودگار میں پیش کیا ایک رات کی محلت لوگ یہ سوتے ہیں حسین زندگی مانگ رہے تھے جس نے اپنا وجود اپنے خدا کے لئے اور دوسری بات زندگی تو اسے کہتے جو اطاعت پرودگار میں ہوتے حسین کو تو قتل کر کے بھی کوئی مار نہیں سکتا ہے حسین کو انتظار ہے اس کا چونکہ نگاہی امامت دیکھ رہی ہے ابھی ایک ہے جو ہدایت کی طرف آنے والا ہے اگر نو محرم کو جنگ ہو جاتی تو ہر کہاں آتا ابھی ہر کا انتظار ہے ابھی وہ منزل پہ کر رہی ہے اور عجیب ہے کربلا کی جنگ واقعاً ایک ایک غور کیا جائے کربلا ایک مکمل قرآن ہے کتاب نہیں مکمل قرآن ہے ہر لمحہ ہدایت ہے بس وہ ہدایت اس کے لئے جو ہدایت کو لینا چاہے صبح آشور نمو دور علی اکبر ازان دو اب یہ سمجھ میں آئے گا کہ پروزگار میں اس کو بھیج رہا ہوں جو بولنے میں کردار میں رفتار میں خلقت میں تیرے نبی کا شبیح ہے حسین کربلا کی آغاز جو کر رہے ہیں علی اکبر کی ازان کے ذریعے سے اے وہ لوگ جو ہدایت سے مگر چکے ہو کم سے کم اب تو دیکھو رسول خود کھڑے ہیں ازان دینے کے لئے آؤ اور ہدایت کی طرف آ جاؤ مگر جن کی دلوں پر ظلمت اور حرام خوری کی سیاہی آ چکی ہے وہ ہدایت کو نہیں لے گئے اسی لئے کہا جاتا ہے عرباب کرم میں یہاں پر ایک بات کہہ کر دو جملے مسائد کے پڑھوں گا دنیا میں انسان سب کچھ کرے حرام کھانا نہ کھائے یہ انسان کے بدن کی روحانیت کو ختم کر دیتی امام نے کیا کہا تھا کربلا کے میدان میں جب لوگ آپ کی بات نہیں سیٹیاں مار رہا تھے جب آپ بول رہے تھے تو امام نے کہا تم نہیں سنگے اس لئے کہ تمہارا پیت حرام سے بھر چکا ہے آج کتنے ہمارے سماج میں لوگ ہوتے ہیں اچھی باتیں ہو رہی یہ سننا نہیں چاہتے توہین کرتے ہیں ان باتوں کے اس لئے کہ جب پیت حرام سے بھرے گا تو اخل فکر شعور سب تحس نئے سو جائے امام نے علی اکبر کو ازان کے لئے کھڑا کیا علی اکبر ازان دو میرے لال ازان دی اور یہ آخری ازان ہے جو علی اکبر کے دہنے مبارک سے نکل رہی ہے اور باب ازا میں نے ایک بات ارز کیا تھا علی اکبر کیا تھے مجھے نہیں معلوم لیکن یہ دشمن نے بھی کہا اور دوستوں نے بھی کہا کہ ظالم نے یہی کہا تھا کہ علی اکبر کو مارنے کے بعد حسین کو قتل کرنے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ حسین جی ہی نہیں سکتے تھے علی اکبر کے قتل ہونے کے بعد اب مجھے نہیں معلوم کہ کیا علی اکبر تھے کیا ان کی خاصیت تھی کیا قیفیت تھی اور حسین نے اس درد کو کیسے برداشت کیا اے اور باب ازا جب دنادہ علی اکبر امام حسین کے پاس آئے ہیں بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے امام حسین نے ایک جملہ کہا ہے علی اکبر جاؤ اپنے خوپی زینب سے اجازت لے لو علی اکبر خوپی کے پاس آئے خوپی اممہ مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے علی اکبر کیا اسی دن کے لیے اٹھارہ سال تک پالا ہے علی اکبر کیا اسی دن کے لیے تمہیں پالا ہے خوپی اممہ بابا میرا اکیلا ہے کربلا کے میدان میں بابا کو دشمن تانے دے رہے حسین کسی اور کو بھیجو اے پوپی اممہ مجھ سے برداس نہیں ہوتا ہے یہ دشمن بابا کو تانے دے رہے ہیں اے پوپی اممہ اگر میں زندہ رہا میرے باپ کے اوپر کوئی آنچ آ گئی تو کیا جواب دیں گی آپ قیامت کے دن دادی زہرہ کو کیا جواب دیں گی علی اگور یہ تم نے کیا کہہ دیا اگر تمہارے قربان ہونے سے میرا ماجایا گستہ ہے تو جاؤ علی اگور تم کو راہ خدا میں قربان کر دیا اے ارباب اعزا علی اگور مقتل کی طرف آئے باپ سے رخصت لیا باپ کو چھوڑ کر چلے ہیں اے اعزادارو آپ سب کی اولاد کو اللہ علی اگور کے سبتے میں لمبی زندگی عطا کرے علی اگور حسین کی پوری کمائی ہے علی اگور حسین کی پوری زندگی ہے مقتل کہتا ہے جب علی اگور مقتل کی طرف چلے ہیں احساس یہ ہوا جیسے کوئی پیچھے پیچھے آتے ہوئے گر گیا ہو مر کر دیکھا بوہا باپ ہے کمر کو پکڑے ہوئے تیزی کے ساتھ چلا رہا ہے اے بابا آپ نے تو اجازت دے دی تھی اب تو چلے آ رہے ہیں اے علی اگور کاش تم صاحبِ اولاد ہوتے کاش تمہارے بھی بچہ ہوتا تو پتا چلتا جب بیٹا مقتل کی طرف جاتا ہے تو باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے باپ کو رخصت کیا باپ کو چھوڑ کر چلے اے اگزادارو اے اگزادارو بس ذرا احساس کی ضرورت ہے جب علی اکبر مقتل کی طرف چلے گئے ہوں گے حسین کے دل پر کیا گزر گئی ہوگی حسین نگاہ حسرت سے مقتل کتاب دیکھ رہے تھے رابی کہتا ہے بعض اور باب قلم اس کو لکھتے ہیں بعض علماء میاد کرتے ہیں کہ مطلب امب لیلہ نے جناب فضا کو قریب بلائیا اے فضا جوام بیٹا مقتل میں گیا ہے میں کوئی خرمے کے باہر نہیں آتا تھی رہی ہے لیکن جوان بیٹا ہے اگر مصیبت آئے گی تو باب سے تھیری کا رنگ بزنے گا جاؤ دیکھو مولا کو دیکھو فضا آئی دور کے اے اے ایزادی آقا کے تھیری کا رنگ بدل گیا ہے جاؤ آقا سے پوچھو میری علی اکبر کی خیر تو ہے اے فضا میرا علی اکبر تین دن کا بھوکیا پیاسا ہے اس کے مقابلے میں اے سہروں سہرہ پہا دور آ گیا ہے اے فضا جاؤ اور میں اللہ سے دعا کے لئے کہا میرے بیٹے کے لئے دعا کریں سہیدانیوں کو اکٹھا دیا اے بی بیو یہ کنیز دعا کرتی ہے آپ آمین کہیں دینا دعا کے لئے ہاتھ اٹھیں آمین کے لئے باوازے بلند ہوئی فضا نے آ کر بتایا بی بی خوشکدری ہے علی اکبر نے دشمن کو شکست دے دی ہے بابا کی خدمت میں آ گئے ہیں جن سم اللہ ہی تھا اے عزادارو دل سم اللہ ہی تھا پوراں سی رہا کر بتایا اے بی بی علی اغبر پھر گئے اے عزادارو ابھی علی اغبر مختل کی طرف گئے تھے مختل میں ایک آغاز گو جی بابا میرا آخری سلام ہو بابا میرا آخری سلام ہو اے عزادارو مختل کہتا ہے جب بھی کوئی سعید گرتا تھا ایک ہی جملہ ہوتا تھا اے مالا میری مدد کو آئیے وہ خاص مقامات ہیں جہاں پر شہدہ نے مدد کے لئے نہ بولایا امی علی اغبر بھی تھے آپ نے یہ نہیں کہا اے بابا علی اغبر کی مدد کے لئے آئیے ایک جملہ تھا بابا علی اغبر کا سلام ہو کیونکہ علی اغبر بھی تھے اب میری بابا کے اندر وہ طاقت نہیں ہے جو مجھے یار گلتا دیکھے اے بابا غریب بیتے کا سلام قبول کیجئے اے بابا اپنی لال اللہ کا آخری سلام اللہ لعنت اللہ علی الظالمین انہا لاللہ و انہا علیہ راجعہ مجھے یار گلتا دیکھے مجھے یار گلتا دیکھے مجھے یار گلتا دیکھے